اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزبان علی حمزہ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت بہت مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو کہ پاکستان کا جو شیر ہے وہ علمپکس دوہزار چوبیس پیریس میں پاکستان کو چالیس سال بعد گول جتوانے میں کامیاب ہو گیا ہے بڑا ہی بہترین مقابلہ چل رہا تھا اس وقت ایک بچ چکا اور میں ابھی ابھی فائنل دیکھ کے فارق وہاں بلکہ میں وہ مناظر دیکھ رہا تھا کہ جب عرشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ لے کے پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہا تھا اور وہاں پہ جو مختلف ممالک سے آئے لوگ تھے جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ تھے جن میں انگریز بہت زیادہ تھے وہ اس کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے اور اس سے آٹوگراف لے رہے تھے ناظرین بڑی ہی بہترین گیم تھی آج پورا پاکستان جو ہے عرشد ندیم کا یہ میچ دیکھ رہا تھا اور ماں کی دعائیں اور پوری قوم کی دعائیں اور دیسی کی عوضے پراتھے تھے لسی دے گلاس رنگ لے ہیں وہاں پہ اتنے اتنے بہترین جو ہے پروفیشنلز موجود تھے جو بہت زیادہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں وہ پتا کہ پاکستان میں ایک تو جیولن جو گیم ہے جیولن تھرو وہ بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کھیلتے نہیں ہیں ایک یہ مسئلہ دوسرا اوپر سے یہ مسئلہ کہ عرشد ندیم نے جن حالات میں یہ گولڈ میڈل جیتا ہے اس کو بھائی دونوں ہاتھ سے سلام ہے سلوٹ ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی فسیلٹیس تھی نہ اس کے پاس انٹرنیشنل لیول کی جو پریکٹس سیشن کے لیے یہاں پہ محول تھا وہاں پورے کراؤڈ میں صرف پاکستان کا ایک کوچنگ سٹاف موجود تھا جبکہ انڈیا کا جو ڈیفینڈنگ چیمبین تھے نیرج چوپڑا وہ سلوٹ جتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور عرشد ندیم نے ساری گیم وہاں پہ ڈالی جب وہ سیکنڈ تھرو کرنے آئے اور انہوں نے جو تھرو کی اس نے آل ٹائم اولمپکس کا ریکارڈ توڑ دیا اس سے پہلے اولمپک میں جو سب سے دور پھینکے گئی جیولن تھرو تھی وہ نائنٹی پوائنٹ سمسنگ میٹر تھا عرشد ندیم جب دوسری بار آئے انہوں نے جب تھرو کیا اور وہ تھرو آؤٹ آف نو ویر آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے وہ جا کے نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر آلموسٹ نائنٹی ٹری میٹر پہ جا کے جب گیری تو اس نے اولمپک کے پچھلے تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے لاسٹ گولڈ میڈل جیتا تھا وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جیتا تھا اور وہ گولڈ میڈل نہیں تھا اب لکہ میں شاید غلط کہا گیا ہوں پاکستان نے جو لاسٹ میڈل جیتا تھا وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جیتا تھا اور اس کو بتیس سال ہو گیا ہے پاکستان میں بتیس سال بعد اولمپک کا کوئی میڈل آیا اور اگر گولڈ میڈل کی بات کی جائے تو لازٹ ٹائم پاکستان گولڈ میڈل اولمپکس میں نائنٹین ایٹی فور میں جیتا تھا اور تقریبا چالیس سال بعد اس شیر نے بغیر کسیف سکلیٹس کے صرف ماں کی دعائیں قوم کی دعائیں دیسی کی عوضے پراتھے مکھن ملائیاں کھا کے اور جو جانا چاہے جذبہ آنا چاہے آج اس نے جب تھرو کی اس کی دونوں تھرو جو تھی اتاکہ جو سیکنڈ تھرو کی اور جو لازٹ تھرو کی دونوں جو تھی وہ ریکارڈ بریکنگ تھی کیونکہ لازٹ ریکارڈ نائنٹی پوائنٹ سمسنگ میٹر تھا انہوں نے جو سیکنڈ جو تھرو کی جو ہائیس تھی یعنی کہ ان کی لازٹ تھرو بنتی تھی وہ بھی نائنٹی ون پوائنٹ سمسنگ میٹر تھی مطلب کہ نائنٹی ٹو میٹر کے قریب تھی جو انڈیا سے تھے نیرچ چوپرا جو کہ دفینڈنگ چیمپئن تھے بڑے بہترین پلیئر ہیں اور ہم تھے کہ بڑے عرصے سے نیرچ چوپرا اور ارچن ندیم دونوں جو ہے جیبلن کے کسی بھی ایشن گیمز ہو یا کوئی بھی اس طرح کی گیمز ہو اس میں فائنل میں موجود ہوتے تھے اور ہمیشہ نیرچ چوپرا لیڈ کر رہے ہوتے تھے آج نیرچ چوپرا جو ہے وہ سلور جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں موالی جو ہے وہ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں نیرچ چوپرا جو ہے سلور جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ارچن ندیم اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہم چالیس سال دے کوئی گول میڈل جیتے نہیں تھے اور پاکستان میں جو حالات ہیں پاکستان کو یہ خوشی کا جھونکا چاہیے تھا اور وہ یہ جھونکا ہے اور دیکھیں کوئی اس کے پاس سپونسر نہیں تھا کوئی اس کے پاس فسیلٹیز نہیں تھی کوئی اس کو یہاں پہ آپ نے کبھی اس کی کوئی کسی بڑے بارڈ بینر پہ تصویر تک نہیں دیکھی ہوگی ہم یہاں پہ کرکٹرز کو بہت زیادہ پرموڈ کرتے ہیں کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں آٹ آف نو ویر اس شخص نے اللہ کا نام لے کے جب تھرو پھین کی اور اس کے جب وہ جیتا ہے اس کے آنکھوں میں جو آنسو تھے ابھی جو ابھی تک اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے گھر میں اس وقت جو ہے جشن کا سمایا لوگ جو ہیں پٹاخے چولی یہاں جب وہ آہ اڑا رہے ہیں پورے ملک میں خوشی کا سمایا اور ارشد ندیم جس کو جسے پاکستان کو بہت زیادہ توقع تھی آج جو پاکستان کو گولڈ میڈل جتوانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پاکستان نے ٹوٹل سات اتھلیٹ بیجے تھے اس علمپک میں علمپک دوزار چوبیس پیریس میں اور تمام چھے جو ہیں وہ گھر آ چکے تھے آخری امید تھے اور آج پورا پاکستان بہت خوش ہے ان کی والدہ بہت خوش ہے اور ابھی جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ اب وہ جی چکے ہیں تو ان کو بہت سے لوگ انامات دیں گے اور یہ بہت زیادہ ہائی لیٹ ہوئے تھے دو تین سال پہلے جب یہ چائنگ غالبان ایشین گیمز میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا تو بہرحال now he's a super star ابھی آج پورے دنیا کی جتنی بھی ویب سائٹز ہیں وہ ریپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتنے میں کامیاب ہوئے اور بتیس سال بعد علمپک کا کوئی بھی کوئی بھی میڈل جو ہے پاکستان میں آہ گیا ہے اور اس شخص کے جو ایموشن سے خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم جب اس نے دوسری تروپ ہے کہ جو نائنٹی ٹو پائنٹ نائنٹی سیون میٹر پہ جا کے گری میں رونے لگ گیا میں رونے لگ گیا میں نے چین ہماری میرے گھر والے کٹھے ہو گئے کہ بھئی کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہے ہو تو میں نے بتایا کہ اکشان ندیم اپنا جو شیر جوان تھا جو کھیلنے گیا تھا انہوں نے کہا ہاں کھیلنے گیا تھا کیا ہو میں نے کہا جی گولڈ آ رہا ہے گولڈ آ رہا ہے اور اسی کا وہ پریشر تھا کہ جب اس نے نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیمن جو آل ٹائم ریکارڈ بریکنگ تھا اسے تمام دیگر پیٹس پر یہ پریشر پڑا کہ جیسے کہ آپ نیرچ چوپڑا جاتا ہے کہ ان کی صرف سیکنڈ تھرو جو تھی وہ بہت اچھی اور بہت لمبی تھرو تھی آلماس نائنٹی میٹر کے ٹچ کر رہی تھی اس کے بعد وہ کوئی بھی تھرو جو ہے اس طرح سے نہیں کر سکے کیونکہ وہ ہر تھرو پہ اپنا جو ان کا پاؤن تھا ریڈ لائن کے پار چل جاتا تھا تو وہ تھرو کنسیڈر نہیں ہوتی تھی بہرحال خوشی کی بات ہے کہ وہ بھی سلور جیتنے میں کامیاب ہوئے اور اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستانی کو اس نے بہت زیادہ خوشی کا سماہ ہے بڑے لمبے عرصے بعد پاکستان نے اولمپک میں اتنا بہترین جو ہے پرفارم کیا ہے اور اپنا جو چھوڑا ہے وہ سٹار بان چکا ہے اور پورے پاکستان کو بہت خوشی اور یقین مانے خدای قسم اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ بھڑا ہے اتنا ٹیلنٹ بھڑا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اس کے جو بچے ہیں ان کو تھوڑا سا فلٹیڈ کر دیں ان کو سہولیہ دے دیں خدای قسم یہ پوری دنیا میں آپ کا نام اسی طرح سے روشن کریں گے جس طرح سے ارشد ندیم نے روشن کیا آپ یہ ارشد ندیم جو ہے یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اس پہ فلم میں بننی تھی سب کچھ ہونا تھا لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ہیں یہاں پہ ہم اپنے سٹارز کو آئی سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں میں نے بہت سے اولمپین دیکھے جو بعد میں جب کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں تو وہ بچارے اپنے گولڈ میڈل لے کے ٹھیڑ رہے ہوتا ہے اور انشاءاللہ جب یہ پاکستان واپس آئیں گے ان کا ایک ہسٹارک جو ہے آہ ویلکم ہوگا اور انشاءاللہ تمام جو پاکستانی ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کا شکریہ دا کرنے کے لیے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے جو ہے آہ ائرپورٹ پہنچیں گے ارشد ندیم شیر لگ گیا ہے تیری ماں جیوے تیرے بچے جیوے تو انہیں کیا خوشی دی ہے اور اتنے عرصے بعد آہ جو پاکستان کو ایک اتنی بڑی خوشی گولڈ میڈل جیتنے پہ آہ جو ہے پاکستان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں ارشد ندیم کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں ویڈ کر رہا ہوں ان تمام مناظر کی ان تمام ویجوالز کی وہ جو چند وہ کارٹون نیٹورک والے ہیں جو وہ آہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ عجیب ہوگی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں آہ ان کی وہ حرکتیں بھی دیکھوں گا جب بانوے اشار یا ستانوے میٹر کی تھرو دیکھ کے ان کی کونسی چیخیں نکلی ہوں گی بہرحال ہم نفرت نہیں بانگتے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو ہمسائیم مالک سے نیرے چوپڑا ہیں جو بڑے ہی بہتری نتلیٹ ہیں وہ سلور جتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں جو ارشد ضرورت تھی ارشد کی ارشد ندیم کی اس نے آج بھرپور انداز میں اللہ کا نام لے کے نعرہ لگا کے جو تھرو کی اور یقین سみっ Texas اور المبرہir ویٹھ رہا ہوتا تھا تو میں جب اس پہ کیمرہ جاتا تھا تو میں دیکھتا وہ کوچھ نہ کچھنے کچھ پڑھ رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ ورد کر رہا تھا اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا ہbourg 했현 میں قرارہ کر رہا تھا کہ یا اللہ اس سے ایک اچھی اور ٹھο کروا دے اور اس نے all time جتنے record سے تمام break کر دی ہے اور اس ٹائم وہ پوری دنیا میں blocking news بنایا ہے اور پوری دنیا میں ایک نیا سٹار جو ہے اوبر کیا ہے آپ پر سو کرکٹرز قربان کدائی قسم آج مزہ آگیا ہے اور آپ جو ہے برینڈی بیسٹر بنیں گے پاکستان میں ان تمام کھیلوں کی جو اولمپکس میں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھے بہت سے لوگ آج سے کھیلنا شروع کریں گے اور انہیں پتہ لے گا کہ اگر کوئی شخص میں ٹیلنٹ ہو وہ محنت کرے اس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہو اس کے ساتھ قوم کی دعائیں ہو اس کے کاندوں پر پوری قوم کا بوجھ ہو تو اس طرح سے پر فارم کرتا ہے جیوے جیوے ارشن ندیم جیوے 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 پاکستان بہت شکریہ اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت میں نے اس میں بہت زیادہ فنبل کی ہے اور فنبل کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں میرے گھر والے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو بھائی بھائی یہ خوشی ہے میں رو رہا ہوں مجھے نہیں سمجھا رہی میں کیا بول رہا ہوں یہ ایکسائیٹمنٹ ہے بھائی یہ چاہیے تھا یہ 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 ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں خدای قسم اس کے سامنے رونے لگ دوں گا بہرحال ابھی اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ